سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ورڈ پریس پر جو ایسیو کے پلیگنز پاپولر ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو میں ورڈ پریس کے ایسیو پلیگنز استعمال کرتا ہوں پچھلی تھری ایئرز جورنی میں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم ورڈ پریس ایسیو پلیگنز استعمال سوال یہ آتا ہے کہ اب ورڈ پریس ایسیو پلیگنز اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانا ہے گوگل میں یا دوسرے کسی سرچ انجن میں تو آپ کو ورڈ پریس ایسیو کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ ورڈ پریس ایسیو پلیگنز استعمال کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے گوگل میں یا دوسرے ساتھ انجن میں ایزلی انڈیکس بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد رینک بھی ہو جائے گی تو آپ کو ورڈپریس ایسیو پلگنز کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد ورڈپریس ایسیو پلگنز کے بہت ایڈوانٹیجز بھی ہیں جیسے کہ ورڈپریس ایسیو آپ کو میٹا ڈسکرپشن سائٹ میپس وغیرہ ایزلی آپ کو کر کے دیتا ہے اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ ایزلی گوگل کو بھی پتا چل جاتا ہے یا کسی دوسرے سرچ انجن کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی ایف سائٹ کس نیچ پر ہے کیونکہ آپ کی ایف سائٹ کی میٹا ڈسکرپشنز ہے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے یا ٹائٹل سے یا ٹیک سے تو یہ سارے فیچرز ایسیو پلگنز پلگنز کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی مطلب کہ گوگل کا سرچ کونسول ہوتا ہے اگر آپ نے کسی اور مطلب کہ سرچ انجن کے ٹولز کنیکٹ کرنا ہے اپنی ایف سائٹ کے ساتھ تاکہ ان کو دوسرے سرچ انجن ایزلی انیلائز کر سکیں تب بھی آپ کو ورڈ پریس ایسیو پلگنز کی ضرور پڑتی ہے اور یہ آپ کو لازمی استعمال کرنے چاہیے تو چلی اب ہم چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہم آ چکے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو میں نے اپنی ویب سائٹ کا ورڈ پریس ڈیش بورڈ الریڈ اوپن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو آ جانا ہے پلگن کے اندر اب ایسیو کے پلگن تو بہت سارے آ چکے ہیں مارکیٹ میں ابھی بہت سارے ایچ ایچ ایویلیبل پلگنز مارکیٹ میں آویلیبل ہیں بہت سارے اچھے فیچر کے ساتھ مگر شروع سے جو دو ایسیو پلگن سیمس ہوتے مطلب کے پاپولر ہوتے آئے ہیں ایک کا نام ہے رینک میتھ اور دوسرے کا نام ہے یوست ایسیو تو میں پرسنلی یوست ایسیو شروع سے استعمال کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آجاتا آجانا ہے پلگن میں پلگن میں یہاں پر سائز کرنا ہے یوست ایسیو اب یہ آ چکا ہے یوست ایسیو آپ اس کی ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور فائیو پلس ملین ایکٹیو انسٹالیشنز اب یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا یہ لوگو دیکھ لیں تو یہ ہے یوست ایسیو اب سیکنڈ نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے یہاں پر لکھا ہوگا انسٹال تو انسٹال پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایکٹویٹ کا اپشن جو گا تو آپ نے یہاں سے ایکٹویٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوسرا ہے رینک میٹ تو یہاں پر سرچ کرتے ہیں ہم رینک میٹ تو یہ ہے رینک میٹ اس کی آپ ریٹنگ سگرہ چیک کر سکتے ہیں اور ایکٹیو انسٹالیشنز انسٹالیشنز اور ایکٹیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے زیادہ پیسٹے تو اس کو ہم بعد میں انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہم چلتے ہیں اپنے یو سٹ ایسیو تھو جیسے ہی آپ ایکٹیو کر لیں گے تو آپ کے پسائیڈ میں یہ ایسیو والا آپ شنا جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو جنرل کی سیٹنگز بتا دیتا ہوں اگر یہ آپ سیٹنگی ویب سائٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ ہے ڈیش بورڈ یہاں پر آپ کو نوٹیفیکشنز پروپلم سکرہ دکھائیں دیں گی اگر اور آپ کو مطلب کے زیادہ ریٹیل سے ہیں تو آپ کو یہاں سے پریمیم پرچیس کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں فیچرز میں فیچرز میں یہ آپ سیٹنگز دیکھ لیں جو بھی سیٹنگز جیسے ہیں ویسی آپ کو کرنی ہے انٹیگریشن میں انٹیگریشن میں جو بھی سیٹنگز ہیں ویسی رہنے دینی ہے وہ ویب ماسٹر مان جا رہے ہیں اب ویب ماسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ گوگل سرچ کونسول کا آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے نہیں تو یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کریں گوگل سرچ کنسول پر تو آپ کو گوگل کے سرچ کنسول پر لے کر جائے گا تو جیسے ہی آپ اس کو جیسے اگزیمپل میں کہتا ہوں اسٹیمل ٹیک تو یہ آپ کو ٹیک پروائیڈ کرے گا یہ آپ کو کیا کرنا ہے تھیم ایڈیٹر میں جانا ہے وہ آپ کے ہیڈر میں آپ کو پیسٹ کر دینا اور یہاں سے ویریفائی جیسے ہی ویریفائی کر دیں گے وہ آپ کا یہ جو کوڈ ہے ادھر آپ کا آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گا بیسے بھی آپ نے دوسرے سرچ انجن کے بھی ایسے ہی کرنے اب اس کے بینفیٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا جو بھی کونٹنٹ آپ اپروڑ کرتے رہے ہیں تو اگر یہ کوڈ لگا ہوگا تو آپ کا جو کونٹنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی فیچ کر لے گا جو بھی سرچ انجن کے کنیٹ کیا ہوں گے آپ نے میرے فیلال تین کی کیا ہوں تو تین جو ہیں یہ آٹومیٹکلی انڈیکس کر لیتی ہیں میرا کونٹنٹ اس کے نیچے ہے سرچ اپیرنس اس میں بھی جنرل ہے کونٹنٹ ٹائپ ہے میڈیا ہے ٹیک سنو میس ارکائیوز بریڈ کرمز تو یہاں پر آپ نے آرگانیشن آرگانیشن نیم وغیرہ سیڈ کر لینا اس کے بعد کونٹنٹ ٹائپ یہ جو سیٹنگ سے آپ نے کر لینا ہے اگر آپ اپنے مرضی سے کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آگیتا ہے میڈیا میڈیا میں بھی ویسے ہی اس پر رہنے دینے ٹیک سنو میس ٹیک سنو میس کے آپ یہ سیٹنگز اگرہ دیکھ لیں یہ آپ نے سیم وی کرنی ہے یہ ڈیفالٹ ہوتی ہیں مگر اگر آپ کے پاس چینج ہے تو آپ نے یہ سیم کر لیں گے ارکائیو کی سیٹنگ ہے یہ بھی آپ سیٹنگ دیکھ لیں اب بریڈ کرمز ہے بریڈ کرمز میں جہاں سے آپ نے مطلب کے دھیان رہنا ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈیسیبل پر چیک کرنا ہے کیونکہ بعد میں پھر ویب پنسل میں آپ کو ایشو کر رہتا ہے اس کے بعد ہے سوشل اب سوشل میں اکاؤنٹ آجاتے ہیں فیس بک وغیرہ کے تو وہ آپ نے سیٹ کر لینے اپنی ویب سیٹ کے اس کے بعد ہے لاسٹ ہے ٹول ٹول میں اگر آپ نے اگزیمپل یہ سیٹنگ مطلب کے کر کے رکھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دوسری ویب سیٹ میں بھی یہ سیم سیٹنگ ہو تو یہاں سے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر کر وہ سیٹنگ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے نیچے پریمیم پریمیم کیا ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز مطلب کے اس کو اپگریڈ کریں گے تو آپ کو اور بھی فیچرز فیچرز دیکھنے دیکھنے کو ملیں گے اب ہم چلتے ہیں رینک میٹ کی طرف دوسرا آپ کے پاس پلائنگن ہے رینک میٹ اب یہ رینک میٹ یہ ہے رینک میٹ کا پلائنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو دیکھ لیں اب جیسے میں نے آپ کو یہ اس ڈیسیو میں بتا کہ کیسے سیٹنگز کرنی ہے بیسے یہ آپ نے رینک میٹ رینک میٹ کرنی ہے کیونکہ سیٹنگز سیم ہوتی ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا جو بھی فیچرز ہوگی رہا ہے وہ ہی سیم ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ اسکرین شارٹ دیکھ لیں بس اس میں تھوڑا لک چینج ہے بکاہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سیم ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یو اس ڈیسیو کا استعمال کریں کیونکہ یو اس ڈیسیو بہت ایزی ہے اور بہت ہیل فول بھی ہے اور کافی زیادہ پاپولر بھی ہے تو امید کرتا ہم آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی موسیقی